السلام علیکم ویئرز ویلکم تو میرے یوٹیوب چینلز اور ہیلڈیئر پاکستان آج کے لئے آپ جانتے ہیں کہ پیمپلز کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ کومن ہے اور پیمپلز جو ہیں وہ کسی بھی ایج میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اب ہم آج جانے کی کوشت کرتے ہیں کہ پیمپلز جو ہیں وہ ہوتے کیوں ہیں تو پیمپلز یا ایکنیول گیریس بسیکلی اگر ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ تلی ہوئی اشیاء کھائیں یا ایسی اشیاء کھائیں یا بہت زیادہ اویلی فوٹ کھائیں یا بہت زیادہ مرچ مسائلے والی چیزیں لیں تو بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ پیمپلز جو ہیں وہ فوم ہو جائیں یا دانشانی جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ اگر آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ اویلی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ ان چیزوں کو تھوڑا بہت وائٹ کریں نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پانی کا انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ کریں آپ جتنا پانی کا انٹیک زیادہ کریں گے آپ کی بوڈی جو ہے وہ اتنی ہائیڈریٹ رہے گی اور آپ کی بوڈی جو ہے وہ جتنی ہائیڈریٹ رہے گی اتنے کم چانسیز ہیں کہ آپ کو پیمپلز ہوگی رہا ہوں چھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو سٹرس فروٹس ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کریں سٹرس فروٹس جیسے کے لیمن ہے اورنج ہے یہ بھی آپ کی سکن کو جو ہے وہ فریش رکھتے ہیں اور پیمپلز یا اکنی سے روکتے ہیں چوتھی یہ وجہ دیکھی گئی ہے کہ اکثر ان لوگوں کو پیمپلز ہوگیرہ بہت زیادہ نمودار ہوتے ہیں جن کا جو ہوتا ہے میدے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کا میدے کا مسئلہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایسٹریٹی رہتی ہے تو یہ آپ کا میدہ جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کی چیرے پہ بھی شو ہوں جو آپ کی جو اکنی بننے کا عمل ہے یا جو پیمپلز بننے کا عمل ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو پورز ہیں وہ اگر جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے کوئی بھی جو ہے ڈرٹ وغیرہ جو ہے وہاں اس میں جو ہے وہ جمع ہوتی ہے یا کوئی بھی بیکٹریل ایکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ پیمپلز جو ہیں وہ بننا بہت زیادہ عام ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ جو پیمپلز بن رہے ہوتے ہیں ان کو ہم روکے کیسے تو ان پیمپلز کو جو ہے روکنے کے لیے اور پیمپلز کے عمل کو ختم کرنے کے لیے جو میں آپ کو جل بتانے لگا ہوں وہ ہے بن کلین جل بن کلین جل جو ہے وہ وائٹ اور ریڈ جو ہے اس کا جو ہے وہ لیبل ہے اور بہترین جل ہے اور جو ہمارے ڈرمیٹورجسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ریکومنڈ کرتے ہیں بن کلین جل بن کلین جل کے اندر موجود ہے بنزائل پار اوکسائٹ اس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کلینڈا مائسین ون پرسنٹ موجود ہے اب دو جو اس میں جو انگریڈینٹس رکھے گئے ہیں ان دونوں کی جو ہیں عمل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک جو ہے وہ بیکٹیری سائیڈل جو ہے وہ ایک کرتا ہے اور ایک جو ہے بیکٹیری سٹیٹیک ہے اب اس میں جو ہے وہ بسکری فرق کیا ہے اب دیکھیں جو کلینڈا مائسین بسکلی ایک میکرو لائٹ گروپ سے ہے اور جو کلینڈا مائسین جو ہے سوری جو ہے تیٹرا سیکلن گروپ سے ہے یہ جو ہے بیکٹیریہ کی جو گروت بیکٹیریہ اس کو جو ہے وہ کل کرے گا جبکہ جو بنزائل پیر اوکسائٹ ہے وہ بیکٹیریہ کی جو گروت ہے اس کو وہ سٹوپ کرے گا بنزائل پیر ایکسائیڈ یعنی دونوں ایکشن ہوں گے ایک طرف جو ہے آپ کی جو آہ جو انگریڈینٹ ہے وہ بیکٹیریا کو انٹر نہیں ہونے دے گا پور کے اندر اور جو ہے یعنی بیکٹیریا کو کل کر دے گا ٹھیک ہے فردر انٹری جو ہے وہ بیکٹیریا کی ختم کر دے گا جس کی وجہ سے جو ہے آہ بیکٹیریا جو اپنا کوئی بھی ایکشن یا پیمپل نہیں فرم کر سکے گا اور دوسرا جو آلریڈی جو ہے جو ایکنی یا پیمپل بن چکا ہے یا کوئی بھی انفلمیشن ہوئی ہے آہ بیسیکلی انٹی والگیریس آہ ایکنی والگیریس کی تو اس کو جو ہے وہ روکے گا اور اس کی جو آہ بیکٹیریل گروتھ ہے اس کو بھی سٹوپ کرے گا اس سے جو ہے آپ ایکنی والگیریس سے ہے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ چھٹکارہ پا لیں گے زیادہ تر ڈرمیٹولوجس جو ہوتے ہیں وہ بین کلین چیل کو جو ہے وہ ریکمینٹ کرتے ہیں آہ زیادہ آہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسی یہ جو بنزائل پر ایکسائیڈ ہے یا لینکو مایسین ہے اس کو جو ہم صبح کے ٹائم لگائیں زیادہ بہتر ہے یا ہم رات کے ٹائم لگائیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن مشین کر لیں کہ جو بینکلین جل ہے اس کا جو موسٹ فیوریبل ٹائم ہے موسٹ ڈیسائریبل ٹائم ہے ٹھیک ہے وہ ہے رات کے وقت اب رات کے وقت ایسا کیا ہے کہ رات کے وقت لگانے سے جو ہے یہ اپنا اثر زیادہ کیسے کرتی ہے تو رات کے وقت جو ہوتی ہے کیونکہ جب آپ صبح جو ہے اگر بینکلین جل لگاتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہوتے ہیں پولوشن سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں ڈسٹ پارٹیکل سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات سے تو وہ جو ہے اس میں جو ہے جو کریم کو جو ہے یا جیل کو جو ہے اپنا ایکشن دکھانے جو اتنی سٹیبل نہیں رہے گی تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نائٹ کے ٹائم لگانی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو اپنا اثر ہے یا بیکٹیری کی گروتھ ہے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے روک سکے نہ کہ یہ کہ اگلے جو ہیں بیکٹیریز پھر جو ہے وہ اٹیک کریں اور یہ جو ہے جو ہے اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ انہاس ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ رات کے وقت لگانی ہے اور رات کے وقت لگانی ہے سب سے پہلے جو ہے آپ اچھی طریقے سے جو ہے جو بھی آپ کا فیس واش ہے اس سے جو ہے اس کو صاف کرنے اپنے چہرے کو یا افیکٹیڈ ایڈیا کو تھوڑی سی جو ہے وہ جیل لیں ٹھیک ہے بلکل تھوڑی اماؤنٹ جو ہے اور اس کو جو ہے وہ افیکٹیڈ ایڈیا پہ لیں تو یہ بات آپ نے ذہنشن کرنی ہے کہ آپ نے کوئی بھی جیل لگانی ہے یا کریم لگانی ہے تو آپ کی جو سکن ہوتی ہے وہ فوری طور پر ریاکٹ کرتی ہے اس لیے جو ہے ایک دن جو ہے ایک ٹرائل ڈوز لیں ایک جو ہے وہ ٹیسٹ دوز دیں تھوڑی سی لگا لیں اگر دیکھیں آپ کی بوڈی جو ہے وہ ریاکٹ کر رہی ہے یا کوئی بھی الرچک ریسپونس کر رہی ہے تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ مزید نہ لگائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے ایک اس کے اندر جو ہے لگو مائسین بھی ہے یعنی جو ہے انٹی بائٹک بھی شامل ہے تو بہت چانسز ہے کچھ لوگوں کو جو ہوتی ہے وہ ٹیٹرا سائیکلن سے اللرچی ہوتی ہے تو ایسے جو ہیں ایسے جو کہلیں گے جو سکن کے پیشنٹس ہیں وہ سب سے پہلے تھوڑی سی جو ہے وہ ٹرائل ڈوز جو ہے پورے پورے فیس پہ یا پورے جو افیکٹیڈ ایڈیا پہ اپلائی کرنے سے پہلے پہلے تھوڑی اماؤنٹ جو ہے وہ لگا لیں جو ہے جساں کے حصے پہ دیکھیں گے آپ کی بوڑی جو ہے وہ کوئی اللرجک ریسپونس نہیں دے رہی اگر آپ کی بوڑی جو ہے کوئی اللرجک ریسپونس نہیں دے رہی ہوتی تو فردر جو ہے آپ وہ ایک فیکٹیڈ ایڈیا پہ لگائیں تو اس میں جو ہے وہ دوسری جو آپ کا سوال ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے پورے فیس پہ لگانی ہے کہ یا صرف جہاں پہ ایکنی ہے وہی پہ لگانی ہے تو یہ تو ایک انڈیسٹوٹ سے بات ہے کہ جہاں پہ آپ کی ایکنی ہوگی یا پیمپلز ہوگی آپ نے جو ہے بینکلین جیل وہی پہ اپلائی کرنی ہے بلا وجہ جو افیکٹیڈ ایڈیا نہیں ہے جو متاثرہ حصہ نہیں ہے تو اس میں جو ہے آپ نے بینکلین جیل جو ہے وہ نہیں اپلائی کرنی اور بہت زیادہ جو ہے یہ ریکمینڈ کی جاتی ہے بینکلین جیل میں اکثر جو ہوتے ہیں وہ درماتولوجس کے جنس کے ہوتے ہیں اس میں یہ کافی فیوریٹ جو ہے وہ بینکلین جیل جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے آم بینکلین جیل جو ہے اب اس کو اگر جو ہے آپ جو ہے اس کے ساتھ آپ اور کوئی کریم جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جو آپ تو یہی ہے کہ بینکلین جیل جو ہے آپ نے ہمیشہ ڈرماتولوجس اگر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ لگاؤ تو آپ نے تبھی لگانی ہے یا اس کے ساتھ کوئی کریم ایڈ کرواتے ہیں تو آپ نے تبھی لگانی ہے بلا وجہ جو ہے وہ پینکلین جیل جو ہے وہ آپ نے نہیں لگانی ہمیشہ جو ہے وہ ڈرماتولوجس جس سے ایک بار کنسلٹ کرنے کوئی بھی کریم ہے آپ اس کا ریو دیکھتے ہیں کوئی بھی کریم ہے آپ کو وہ بہتر لگتی ہے یہ آپ کو جو ہے وہ میڈیسن کی یا کریم کی ان ڈیک تو نہیں نہ بتا تو آپ بہتر ہے کہ آپ جو ہے ایک ڈرماتولوجس سے تھوڑی اپوائنٹمنٹ لیں اور اسے پوچھیں کہ یہ کریم جو ہے میڈلی آیا کہ بہتر رہے گی کیا نہیں رہے گی آپ کا ڈرماتولوجس آپ کو جو ہے وہ بڑے فیڈلی میں بتائے گا کہ آپ کی سکن کی ٹائپ کیا ہے آپ کی سکن کیس طرح ریسپونڈ کرتی ہے تو آپ جو ہے یہ جو ہے یوز کریں یا نہ کریں تو بہترین کریم ہے یہ جو ہے بین کلین جیل تو بین کلین جیل میں جو ہے جو آپ نے تیاتے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مرچ مسالے والی چیزیں یا تلی ہوئی چیزیں یا جو ہیں کہہ لیں کہ ان شوربے والی چیزیں ٹھیک ہے ایون جو مچھلی ہے اس سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ وائٹ کریں اور انس کے انسٹیڈ جو ہے آپ جو ہے وہ سٹرس فروٹس کی طرف آئیں آپ سٹرس فروٹس کا استعمال کریں آپ فروٹس فغیران کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین کا میں شامل کریں آپ ویجی ٹیبلز کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں آپ ایکسرسائز ریگولر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بین کلین جیل ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ زیادہ دکھائے گی آپ جتنی جو ہے اپنی بوڈی جو ہے اگر آپ کو جتنا معلوم ہوگا کہ آپ کی بوڈی جو ہے وہ کن چیزوں سے جو ہے وہ ریئر کرتی ہے اب کافی بار دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو جو ہے پمپلز وغیرہ بہت زیادہ لیتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ایک دم جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جتنی سٹریس لیں گے اتنا آپ کو پمپلز اور اکنی جو ہے وہ زیادہ ہوں گے تو سٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ میجر فیکٹر میں سے ہے آپ کی پمپلز کی جو ہے وہ گروت کے لیے یا اکنیز کے لیے تو زیادہ آپ نے وریڈ اباؤٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے بڑا کام ویسے جو ہے آپ نے اپنے پمپلز وغیرہ کو یا اکنی وغیرہ کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں سلیپ سائیکل بہت زیادہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح جتنی اچھی آپ کی نیند ہوگی آپ کی جو بوڈی ہوگی وہ اتنا اچھا ویل پرفورم کرے گی آپ کی بوڈی جو ہوگی وہ آپ کا ساتھ دے گی یعنی آپ کہلیں کہ اگر آپ کی بوڈی اور آپ کی درمیان جو سب سے اچھا کووڈینیشن ہے وہ ہے سلیپ کا آپ کی جتنی اچھا سلیپ ہوں گی اتنا بوڈی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعوون کرے گی اور کہ آپ نے جو ہے کہ کیسے رسپونز کرنا ہے تو آپ نے سلیپ جو ہے ہمیشہ ایک مناسب جو ہے وہ آپ نے سلیپ لینی ہے کبھی بھی آپ نے سلیپ زیادہ نہیں لینی یا کم نہیں لینی ایک بالکل مناسب جو ہے وہ آپ سلیپ لیں اور دیکھیں کہ آپ کی بوڈی آپ کے ساتھ کتنا کوڈینیٹ کرے گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے وہ اپنی بوڈی کو جو ہے وہ سٹریس وغیرہ سے یا اپنے دماغ کو سٹریس وغیرہ سے جو ہے وہ دور رکھتے ہیں جو انہلدی ہیبٹس ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ جنگ فوڈ ہو گئے یہ پیزا ہو گئے شوارما ہو گئے یہ جو ہے سموسا رولز ہو گئے یہ کباب رول ہو گئے یا رول پٹی وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہے یا جو ہے کہلیں کہ چکن جو ہیں وہ چنگس جو ہیں دنی دیکھنے میں تو وہ بہت زیادہ ڈیلیشیس رکھتے ہیں مگر یہ آپ کی جو سکن کو جو ہوتا ہے ہلکا ہلکا جو ہوتا ہے وہ ڈیمج کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ سٹریس فروٹس تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ انٹی اکسیڈنٹ پروپٹیز بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو فیس واشیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈوانس ٹکنولوجی کے ہو گئے آگئے ہیں تو ایسے جو ہیں وہ فیس واشیز استعمال آپ کر سکتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹ پروپٹیز ہیں اور جو ہیں گارنیر کی بھی کافی رینج ہے پونٹس کی کافی رینج ہے پونٹس اگر میں کہوں گا جوس کلیکشن جو ہے واٹر میل کا یا اورنج کا یا پھر جو ہے ایلو ایڈا کا تو اس ہے وہ جو ہے وائٹمین ای سے انٹی اکسیڈنٹ پروپٹیز ہیں اور آپ کی جو سکن جو ہوتی ہے اس میں آج کل تو اپنا زیادہ جو ہے وہ اڈوانسمنٹ آ چکی ہے کہ آپ جو اگر بھائر مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ ترہ ترہ کی جو ہیں وہ فیس واشیز دیکھیں گے اور فیس واشیز جوتے ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم جو آپ کی جو پورز ہیں جو پورز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں یا جہاں م کا پور پورz فم ہو جائے گا تو اس میں بھار کے اندر جو ہوتا ہے وہ ڈرٹ کو جمنا نہیں دے گا کیونکہ سب سے بہلے جو آپ کی جسم کے جو کھلیہ ہوتے ہیں جو کھلے ہوتے ہیں ان کے دین سب سے پہلے ڈرٹ جاتی ہے اور ڈرٹ جانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک بیکٹیریل ایکشن ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے جو آپ سکن جو ہوتی ہے وہ کہنے کے عائم ہوتی ہے آخ چھوٹے چھوٹے جوھا ہوں اور جو ہے بعد میں جو اس کی ایک آٹھ گروتھ ہوتی ہے وہ پیمپلز کی شکل میں یا اپنی کی شکل میں جو فوم ہوتی ہے تو جو فیس واشتہ اچکل آ رہے ہیں وہ بہت اچھا سے پورز کو اندر سے کلین کر رہے ہیں اور پھر بھی اگر آپ کی جو ہے وہ گروتھ ہو جاتی ہے کیونکہ بہرحال جیسے یہ جو سٹیز ہیں جیسے لہور وغیرہ جو بہت زیادہ پولوٹن ہیں تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چانس ہے جو کہنا آپ کو جو ہے پیمپلز وغیرہ فوم ہو جائیں اس کے علاوہ جہاں تک بات کرتے ہیں ڈیری پروڈکس کی تو یاد رکھیں کہ ڈیری پروڈکس جو ہے وہ آپ نے ایک مناسب ریج میں لینی ہے اگر آپ ڈیری پروڈکس جو ہے وہ بہت زیادہ لیں گے یا ڈیری پروڈکس جو ہے اس کا بہت بہت دریغ استعمال کریں گے تو یاد رکھیں کہ جو ہے پیمپلز وغیرہ یا ان کی کروتھ ہے جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی تو اگر آپ کی بوڈی جو ہے جتنی جو ہے آپ ایکسرسائز کریں گے یا بوڈی جو ہے آپ کی جتنی فٹ رہے گی یا ریگولر جو ہے آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بین کلین جل ہے یہ اپنا بہترین اثر دکھائے گی تو بین کلین جل ایک بہترین جل ہے جس کے اندر جو ہے وہ کلین ڈامائیسین ون پرسن موجود ہے اس کے علاوہ بنزائل پر ایکسرائیڈ موجود ہے اور جو ہے یہ بہترین جو ہے وہ جل ہے جو کہہ لیں کہ آپ کی جو ہے انفلمیشن ہو رہی ہے یا انٹیل انٹیول آہ ایکنی وغیرس ہو رہی ہے یا سمول جو ہے وہ ایکنی یا پیمپلز فوم ہو رہی ہیں تو اس میں جو ہے وہ بہترین ہے آہ ینگ ایج میں بھی بہترین ہے اب یہ بھی بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ بین کلین جل جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی یا کتنی جلدی جو ہے یہ بین کلین جل جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی تو بین کلین جل جو ہے اس کا جو پروسس ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے بہت سلو ہوتا ہے کوئی جادو کی بڑی تو ہے نہیں کہ فورا نے ایک دم کریم جو ہے اپنے فیس پہ لگائی یا جل آپ نے فیس پہ لگائی اور ایک دم جو ہے وہ اثر ہو گیا اور جو ہے آپ کی جو سارے پیمپلز ہیں یا جو اکنی ہے وہ بینش ہو گئے تو ایسا بلکل نہیں ہوتا بین کلین جل جو ہے ایک بارحال اپنا ایک جو ہے ایک ٹائم لیتی ہے کم از کم جو ہے تھری ویکس تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یاد رکھیں کہ جتنی جو جل جو ہے اپنا سلو سلو جو ہے اپنا اثر دکھائے گی اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کو بینفیٹ ہوگا تو سلو سلو جو ہے یہ جو ہے بینگلین جل اپنا اثر دکھائے گی مگر آپ کو جو ہے تھری ویکس یا فور ویکس کے اندر اندر جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ نے کچھ سوال کرنے ہیں ریکارڈنگ بینکلین جل کے تو آپ نیچے جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ بینکلین جل یا آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بینکلین جل لگائی تھی تو اس سے کیا ہوا آپ کافی جو ہیں وہ جو خواتین ہیں ان کے چیرے پہ بہت زیادہ جو ہے پیمپلز ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ہارش میک اپ ہارش میک اپ بھی جو ہے ایک بہت زیادہ جو ہے ایک بڑا انصر ہے آپ کی جو ہے پیمپلز کے فورم کرنے کا آپ نے جو بھی میک اپ کرنا ہے جو بھی آپ نے بیس کرنی ہے یوز کرنی ہے یا جو بھی چیز آپ نے فیس بھی لگانی ہے تو یہ بات اپنی ذہن نشین کرلیں کہ کیا یہ آپ کو کوئی smash تو نہیں کر رہی کیا یہ آپ کی skin کے ساتھ compatible ہے یا نہیں ہے اگر آپ کی سکن کے ساتھ آپ کا میک اپ بھی compatible ہے آپ کا فیس waاش بھی آپ کی سکن کے ساتھ compatible ہے تا یہ چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہونے چاہیے چاہیے تا کہ انہا آپ کا اکنی فورمیشن جو ہے وہ نا ہو اور پیمپلز جو ہے وہ زیادہ نا بنے اور پیمپلز بھی جو ہاں وہ طرح کے ایک جو ہے وہ ینگ ایک اکنی ہے یا ینگ ایجز میں جو ہے وہ اکنی ہوتی ہے یا پیمپلز منتے ہیں وہ جتنی جلدی آتے ہیں اتنی جلدی وہ ڈسپرز بھی ہو جاتے ہیں وہ ہارمونز کے جو ہے وہ ایرائگولر ہونے کی وجہ سے یا ہارمونز کے ایم بیلنس ہونے کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ پیمپلز بنتے ہیں مگر ایک ہے ایڈلٹ ایکنی اس میں بارحال آپ کو جو ہے کوئی ریمیڈی کرنی ہوتی ہے آپ کو یہ ریمیڈی کرنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کون سی سوٹیبل جو ہے وہ جیل یوز کریں آپ کو جیل یوز کروائی جاتی ہے ساتھ اطلاع آپ کو جو ہے وہ کیپسلز بھی بھی دیے جاتے ہیں ہیں آئیسو ٹیٹی ڈائن کے ایرینوین یا ایٹریکٹن ٹوینٹی میلی گرام کے جو کیپسلز ہیں وہ آویلیبل ہیں اور جو لوگ اپنی سکن کیر کے حوالے سے بہت زیادہ سکن کیر کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہوتے ہیں وہ سنسٹیو ہوتے ہیں وہ تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے جو اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر سے بہتر کر رہا ہے اور اگر اپنے اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے بہتر سے بہتر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے سکن کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہیے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ کس ترہ جو ہے کن چیزوں پر کس طرح رеспاند کرتی ہے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ کو سکن کس طرح رسباند کر رہی ہے تو آپ کی جو ہے وہ لرجی ریکشن ہے وہ کم سے کم ہوں گے اور اللرجی ریکشن جو کم سے کم ہوں گے آپ کے پمپلس ہوں وہ کم بنیں گے اور جو ہر جو وہ نریش کرے گی اور جو ہے سکن جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ اپنا افیک دکھائے گی so stay healthy and fit and do subscribe my channels and the healthier Pakistan شکریہ